ہیلو ایبریون آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے جھومر کو جھومر جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورہ لگ رہا ہے اس میں پھول بھی آ رہے ہیں مختلف کلر کے لیکن 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 آپ کو میں آج چیز دکھانے والی ہوں اچھا اس سے پہلے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور لائک کیجئے ویڈیوز کو شیئر کیجئے یہ دیکھیں جناب آج میں جو آپ کو دکھانے والی ہوں دیکھیں میل بگز یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں یہ میل بگز ہیں میل بگز جو کہ بہت سارے پلانٹس کو اٹیک کرتے ہیں بہت خطرنا طریقے سے ان کو کس طرح سے ہمیں ریموف کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے اس جھومر کو ہمیں کور کرنا ہے کس طرح سیف کرنا ہے یہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے تو میرے جو نیچے پودر رکھے ہوئے تھے ان کو میں نے ریموف کیا اپنے پلیس جو ہے چینج کیا ان کے ٹھیک ہے اس کے نیچے سے بلکل میں نے ان کو ہٹا دیا ہے پودر کو پلانٹس کو اور اب میں ان کے کرنے والی ہوں اسپری اسپری کے لئے آپ کو سب سے پہلے ضرور پڑے گی پانی کی اور پانی کے علاوہ بھی آپ کو ضرور پڑے گی دیکھیں یہ میں ان کو شاور دے رہی ہوں ہم ان کو سب سے پہلے جو ہے شاور دیں گے ٹھیک ہے اس کو اگر یہ شاور کے ذریعے ریموف ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ شاور سے نہیں ریموف ہو رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس مینجو میڈیسن ان کی بنائی تھی ڈبلپ کی تھی ٹھیک ہے مرچی کی اور اس کے علاوہ لیسن کے پانی کی آپ وہ بھی اسپری کر سکتے ہیں یا پھر آپ نیم کے پتوں کا رس نکال کے اور اس کا اسپری آپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اس کے جو کیمیکل والے ہوتے ہیں میں کیمیکلس یوز نہیں کرتی میں ڈائریک جو ہے اسپری کرتی ہوں سرف اور سرف اور مرچی کے پانی سے میں کر رہی ہوں اسپری یہ میں نے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ میں تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر ڈائریک بلی جو ہے میں کروں گے ٹھیک ہے یہ بلکل اچھا یہ آپ برش کی مدد سے بھی جو ان کو ریموف کر سکتے ہیں پہلے تو ٹھیک ہے پہلے ان کو سارا جھڑا کے پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے ان کے اوپر آپ شاور کیجئے اسپری کیجئے تو ان کے جو بھی میکٹر بیکٹریریاس ہوتے ہیں جو موجود وہ ریموف ہو جاتے ہیں پھر اس سے ٹھیک ہے اسپری سے دیکھیں یہ مرنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے مرنا شروع ہو گیا ہے اکسر جگہوں پہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ بارش ہوتی ہیں بارش کے بعد فورا ہی یہ اٹیک کر دیتے ہیں یہ امومن ادھر ہی ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ بارش ہو رہی ہو کیونکہ یہاں پہ بھی کل بارش ہوئی ہے اور پھر یہ اٹیک ہوا ہے فورا اسپری کرنا لابنی ہے پانی کا اسپری آپ دیلی بیس اسپری کریں اس کے علاوہ جو دپ میڈیزن کا اسپری کریں گے یا پھر آپ آئل کا اسپری کریں گے نیم کے پتوں کا آئل کا آپ اسپری کریں گے آپ کو ویگ میں ایک دفع کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پودوں میں زیادہ نیت ہے تو آپ ویگ میں ٹو ٹائم ویگ دے سکتے ہیں اپنے میڈیزن کا اسپری جس میں نیم کا آئل ہو گیا یا پھر سرف اور اس کے علاوہ جو یا گارلک کا آئل کا بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے گارلک کے بھی پانی کا بناتا ہے جو کہ میں نے بنایا تھا گارلک کے پانی کا اور لال مرچ کا بنایا تھا ٹھیک ہے میڈیزن وہ آپ جب اسپری کریں تو اس کے لئے آپ ویگ میں ایک دفع دے سکتے ہیں اورگینک جتنے بھی آپ میڈیزن یوز کرتے ہیں وہ آپ ویگ میں ایک دفع یا دو دفع بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کیمیکل والی یوز کرتے ہیں تو ویگ میں ایک دفع ہی دیجئے گا ٹھیک ہے میں تو پریفر کرتے ہوں کہ آپ اورگینک ہی یوز کریں لیکن اگر آپ کیمیکل کو پریفر کرنا چاہ رہے ہیں تو ویگ میں ایک دفع ہی دیجئے گا اسے اس پر ہی زیادہ مت کیجئے گا مرنہ وہ کیمیکل آپ کے پودوں کو نقصان بھی پہنچانا شروع کر دیتے ہیں جو میل بکس نے اٹک کیا تھا میں ان کو ریموف کر چکی تھی پھر اس کے بعد میں نے اس میں صرف شاور کیا ہے ٹھیک ہے پانی سے آپ لوگ بھی اسی طرح سے کی جائے گا اور اپنے پودوں کا خیال رکھیں ان کا روز چیک اپ کیجئے ان کی ٹریٹمنٹ آپ کو ہی کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی اور نہیں آئے گا بہر سے آپ کو ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا اتنا ہی کہوں گی جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جلدی سے اور لائک کیجئے ویڈیو کو مزید شیئر کیجئے اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اس کے علاوہ بھی آپ کو جو نیڈ ہو جو آپ کی ریکارمنٹ ہو وہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کس چیز کو کور کروں اپنے چینل پر کیا چیز کو لے کر آؤں میں اس پر کوئی سی وائکنگ کر سکتا کہ اللہ حافظ با بائی موسیقا موسیقا